بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کہے گا کہ نام عمال کو دیکھو تو جیسے ہی وہ کھوڑنے لگے گا کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی عادت کے اعتبار سے ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا بس اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا اب اس کا نام عمال دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے کہ جب اس نے مجھے اپنی رحمت سے یاد کر لیا ہے تو کیا اس کو عذاب دیا جائے گا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ الرحمن الرحیم سلامت اللہ 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 سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی وہ آیت ہے جس کے سبق قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد ایک سو چودہ بنتے ہیں اس لئے کہ ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورہ توبہ کے تو ایک سو تیرہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو سورہ توبہ میں ذکر نہیں ہوئی بسم اللہ اس کا ذکر سورہ نمل کی اس تیسویں آیت میں کر دیا گیا سورہ نامل کے آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور سورہ نامل میں حضرت سلیمان کی خط کا ذکر ہے وہ خط بھی شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بے شک بے شک کیا کہنے تو دو مرتبہ تقرار ہوا لہذا مجموعاً بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد قرآن میں سو چودہ بن جاتا ہے پھر فلم ما راہو مستقداً عندہو جب حضرت سلیمان نے فوراں نہیں اپنے سامنے تخت کو حاضر دیکھ لیا فقط کہا نہیں عاصف بن برخیہ نے کر کے دیکھ لیا تو جیسے ان کے سامنے تخت پہنچا تو کہ حضرت سلیمان نعوذ باللہ کسی غرور تکبر میں مطلع ہو سکتے تھے ممکن ہی نہیں تھا نبی خدا تھے تو پھر حضرت سلیمان نے اس وقت کہا قالا حضرت سلیمان کہنے لگے کہ حاضر من فضل ربی یہ سب میرے رب کا فضل ہے سبحان اللہ حاضر من فضل ربی ہے جب آپ کسی کامیابی تک پہنچے تو پہلا جملہ آپ کی زبان پر ہونا یہ چاہیے میرے رب کا فضل ہے اگر آپ کسی اچھی قابلیت تک پہنچے ہیں آپ کسی اچھی قابلیت تک پہنچے ہیں آپ کے خیال میں آپ کسی مقام تک پہنچے ہیں تو کیا یہ میرا اپنا کمال ہے یا میرا اپنا ٹیلنٹ ہے یا میرے اپنے دماغ سے ہے اور باقی سب کو بے اخوف تھے اور میں پہنچ گیا تو وہ نہیں پہنچ سکے حاضر من فضل ربی سب سے پہلے تو یہ رب کا فضل ہے یہ رب کا فضل ہے کیوں تاکہ وہ میرا امتحان لے رہا ہے امتحان لے رہا ہے وہ میرا کیا شکران نعمت کرتا ہوں جب بھی کوئی نعمت آپ کے پاس پہنچے سب سے پہلی بات ہے کہ حاضر من فضل ربی اور یہ اللہ کا امتحان ہے کیا شکران نعمت کرتا ہوں یا کفران کرتا ہوں اللہ نے آگے کہا جو شکران نعمت کرے وہ در حقیقت اپنا ہی فائدہ کر رہا ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ سورہ ابراہیم کے عید نمبر ساتھ میں اعلان کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ جو شکر کرتا ہے میں اسے بڑھا دیتا ہوں کہ جو شکر کرتا ہے میں اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہوں فقط نعمت نہیں بڑھاتا میں خود اسے بڑھا دیتا ہوں یعنی اس کی صلاحیت میں اضافہ کر دیتا ہوں اور جو کفران کرے تو جو کفران نعمت کرنے والا ہے میرا رب تو سب سے غنی اور بینی اسے ضرورت نہیں ہے کسی کے شکر کی رہا ہے